بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکٹوبر کی سولہ تاریخ سال دوہزاری کیسی سوی سن چودہ سو تینٹالیس ہجری نور ربیو لول اور دن سنیچر آپ دیکھ رہے ہیں الہم گلوبل پریس میڈیا میں آپ کی میزبان رفائدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامیات بارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیشتر اخباروں کی سرکھیوں پر بیمنا اور پلواما میں جڑ پے سرکاری ملازم اور ایسائی کی حلاکت میں ملو دو جنگجو جانبھاگ دونو جانبھاگ جنگجو کا تعلق حبہ قدل سے شہر میں اب صرف تین جنگجو سرگرم جم کشمیر میں ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرنے میں مدد فرہم کریں گے آرکی سنگھ مرکزی وزیر طوانائی اور لیفٹینٹ گورنر نے ایک سو اٹھارہ کرو روپیے مالیت کے بجلی پر پروجیکٹوں کا افتتہ کیا منو سنہ کی کوویڈ ٹاسک فورس کے ہفتہ وارج لاس کی صدارت انصداد کوویڈ کی پہلی خوراک کی مکمل ٹھیکا کاری پر افسران کو مبارک بات جو پنڈت گرانے چلے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں ٹکو آئیسہ آئیسہ خوف کم ہو رہا ہے مفتی ازم نے بھی کہا وہ ہمارے ساتھ ہے درگا حضرت بل میں 28 افتوں کی بعد نماز جمعہ کی ادائی کی لوگوں کا ایک منان کا اظہار وادی میں 16 اور 17 اکٹوبر کو ہلکی برباری اور بارشوں کا امکان سرینگر جمہو اور سرینگر لہ شہرہ پر زمین خسک آنے سے ٹرافک کے نکلو حمل متاثر رہ سکتی ہے عام ہندوستانی کو سب سے زیادہ فوج اور سائنے دانوں پر بروسہ ہے سیاسی لیڈران اور ایڈوٹائزنگ افسران سے کم بروسہ مند ہے اپس گلوبل کا 28 ممالک میں سروے افغانستان میں مسلسل دوسرے جمعہ کو بھی مسجد میں دماغا 33 افراد حلاق درجن و زخمی بھارت خود کفلی مہم کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بنے گا وزیر اعظم پیٹرول اور ڈیزل مسلسل دوسرے دن ہوا 35 پیسے مہنگا ڈلی میں آج پیٹرول 35 پیسے فی لیٹر بڑھ کر 105.14 روپیے ہو گیا کرونا فعال کیسز کی شراغ 0.6 فیصد رہ گئی ساتھ دفاعی کمپنیاں بنانے کا تاریخی فیصلہ راجنا سنگھ ہرموت کا بدلہ لیں گے لیفٹینن گورنر منوز سنہ جمہور کشمیر میں جنگوں کو موتوڑ جواب دیں گے ہندوستانی فوج پورا دیش شہری علاقتوں کی مضا مت کرے سکولوں میں زیر تعلیم طالبہ کی والدین کی LG انتظامیہ سے اپیل جمہور کشمیر میں میڈل سطح تک سکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لئے مطالبہ بیروت میں جج کے خلاف مظاہرے پر فائرنگ سے چھے افراد ہلاک خلا میں سفر سے پہلے اپنی زمین کی حفاظت کرے شہزادہ ویلیم بل کلنٹر علالت کی باس ہسپتال میں داخل مدد کے لئے تیار ہے لیکن طالبان حکومت کو قبول نہیں کریں گے ترکی کابل سے انقلاقہ عمل انقریب شروع کریں گے امریکی اہددار دوبائی میں رمیز راجہ اور سورو گانگولی کے درمیان گیر رسمی ملاقات ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرس گیر کو اپنی ساگ بچانے کا چیلنج نیوزلینڈ اور پاکستان کا مقابلہ بگز سے لبریز ہوگا این سمیت شاکیبول حسن کو شارٹ رن اپ کا فائدہ ہے سلاودین ورلڈ کپ بابر رضم بھارت کی خلاف پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلیں گے اسے کے ساتھ آج کی سرکھیں ایک کام پذیر ہوتی ہے دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ